دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان بی جے پی کا نئے تھا اور سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ یعنی کشمنی کمار اُبادیا ہے جب سپریم کورٹ میں جا کے ایک پیٹیشن داکھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جن سنکیہ پر قانون بننا چاہیے اور سپریم کورٹ جب نوٹی جاری کر کے مودی سرکار یعنی کندر سرکار سے جواب طلب کرتا ہے تو مودی سرکار کہتی ہے نا جی جن سنکیہ نیانتران پر قانون بنانے کی ہماری کوئی یوجنا نہیں ہے ہم اس بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچنا ہے یہ ہم نے لوگوں کے بھی بیگ پر چھوڑ رکھا ہے وہ کتنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں کتنے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو اس پاسٹ ہو جائے گا کہ مودی سرکار جن سنکیہ کو لے کر کسی طرح کی کوئی نیتی بنانے کے مون میں نہیں ہے لیکن جیسے ہی بنگال میں چ چناؤ ہار جاتے ہیں اور اتر پردیس کا چناؤ سامنے آ جاتا ہے اور اتر پردیس کا اگر بیدھان سبہ چناؤ ہار جائیں گے تو دوہزار چوبیس کا جو راستہ اتر پردیس سے نکل کر دلی تک آتا ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا اس کو دیکھتے ہوئے جن سنکیہ نیتی لانے کو لے کر ہنگامہ شروع کروا دیا جاتا ہے لیکن وہ ہنگامہ تب بھی مودی سرکار کے ذریعے یعنی کہ کیندر سرکار کے ذریعے نہیں کیا جاتا ہے پردیس سرکاروں کے ذریعے یہ ڈراما شروع کروایا جاتا ہے سب سے پہلے آباز اٹھتی ہے اسم سے ہیمن تو بیسوہ سرما جو آدیتنات یوگی کے بعد اپنے آپ کو پوروطر میں ہندوٹوں کا بہت بڑا چہرہ دکھانے اور بتانے کی کوشش میں لگے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جن سنکیہ نیتی پر قانون لائے جائے گا دو سے زیادہ جس کے بچے ہوں گے اس کو سرکاری سویداؤں کا لاب نہیں دیا جائے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیندر سرکار دوارہ جاری کی گئی یوجناؤں سے بھی اس کو ونچیت کر دیں گے ان شبدوں پہ بھی دھیان دینے کی زہود ہے یعنی کہ کیندر سرکار کی جو یوجناؤں ہے چل رہی ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جس کے دو سے زیادہ بچے ہوں گے اس کو یہ سویدہ نہیں مل سکتی اس کو یہ سیوہ نہیں مل سکتی اس کو یہ راحت نہیں مل سکتی اس کو دی جائے گے لیکن مکہ منتری یعنی کہ راجہ سرکار دوارہ چلائی جا رہی سبھی یوجناؤں میں اس نیم کو لاغو کیا جائے گا وہ تو صرف بات ہی کر رہ رہے تھے عادیت ناثیوگی نے چار قدم آگے جاتے ہوئے اس پر پورا ایک ڈراب تیار کر با دیا اور باقاعدہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرا دیا اور اس کے بعد ہاں پہ دیکھ رہا ہے پورے دیش کے اندر کس طریقے کا ہنگامہ مچا ہوا ہے دو سے زیادہ بچوں والوں پر کاربائی کی جائے گی ایک بچہ پیدا کرنے والے کو پروسان راشی دی جائے گی تمام طریقے کی خبریں آ رہی ہیں اب اسی کرم میں ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اترہ گھنڈ اترہ گھنڈ دیو بھومی جس کو کہا جاتا ہے پیچھلے چار پانچ مہینے کے دوران یہاں پہ تین مکھے منتری بدلے جا چکے ہیں ایک مکھے منتری پیچھلے چار سال سے چھپکے ہوئے تھے نامتہ ترمین سنگھ رابت ان کو ہٹا دیا اس کے بعد لائے گیا تیرہ سنگھ رابت کو تیرہ سنگھ رابت پورے چار مہینے بھی نہیں ٹک پائے ان کو بھی ہٹا دیا اب لائے گیا ہے پشکر سنگھ دھامی کو پشکر سنگھ دھامی آر ایس ایس کے بڑے قریبی مانے جاتے ہیں کھٹی ماں سے وہ ویدھائک ہیں اب ان کی ایک ہندو تبالی چھوی کو اُبھارا جا رہا ہے جب سے وہ آئے ہیں حالانکہ چھوی اُبھارنے میں تیرہ سنگھ رابت نے بھی اپنی کوئی کمی نہیں رکھی تھی انہوں نے کہا تھا مہاکم بھوجب چل رہا تھا کہ بھئیہ اس سے کورونا نہیں فیلتا ہے ماں گھنگا کے عویرل جل میں تمام کورونا پورونا دھول جاتا یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی تھی لیکن بعد میں تصویر اُبھری کہ کس طریقے سے مہاکم کے ذریعے کورونا کا پرچار پرسار پرچار کی تو ضرورت نہیں ہے پرسار تو ہوئی رہا تھا تو پرسار ہوا ہے تو اب خبر جو چھپی ہے جن ستہ میں اس کے حوالے سے آپ کو جنکاری دے دیتے ہیں خبر کے مطابق رسس سے جڑے ہوئے پیتیس سنگٹنوں نے اترا کھنڈ کی سرکار سے کہا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کیا بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی تعداد یعنی مسلمانوں کی آبادی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کے چلتے اترا کھنڈ میں جن سنکھیا روکتام قانون لانا بہت ضروری ہے یہ خبر بدھوار کو ہوئی دیرہ دون میں رسس اور بی جے پی کی میٹنگ کے حوالے سے چھاپی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رسس کے نیتہ جڑے اور بی جے پی کی نیتہ جڑے اور سر جوڑنے کے بعد ان تم لوگوں نے منتحن کیا کہ آنے والا دوزار بائس کچنا باکر کس طریقے سے لڑا جائے گا کچھ چیزیں اس میں نکل کے آئے لیکن جو سب سے پرمکچیز نکل کے آئے وہ یہ کہ مسلمانوں کی جن سنکھیا اترا کھن میں بڑھ رہی ہے اسے روکنے کے لیے جن سنکھیا قانون لانا ضروری ہے دیکھیں جن سنکھیا قانون لائے جائے اس سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر یہ ہیڈ لائن بنمائی جائے کہ مسلمانوں کی جن سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اصل میں جن سنکھیا قانون لائے جا رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے قانون لائے جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کی آبادی اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو آنے والے سمیہ میں یہ دیش پر قبضہ کر لیں گے پاکستان بنا دیں گے یہ ہمارے بول نہیں ہیں اسم میں پہنچے ہوئے گواتی کے اندر آر ایس ایس کے پرمک مہن سنگھ بھاگوت نے بیان دیا تھا اگر وہ بیان آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے تو ہماری یہ خبر دیکھ لیجئے ہم نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگوا دے رہے ہیں آئی بیٹرن پہ بھی اس کا لنک لگوا دے رہے ہیں اس خبر میں ہم نے بھی بتانے کی کوشش کی کہ آخر آپ گازی آباد میں کھڑے ہو کے کیا بول رہے تھے وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلمانوں کا ڈین ایک ہے اس کے بعد چترکوڑ میں جا کے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب اب تو ہم ساکھانہ جو آر ایس ایس کی ہو مسلمانان کے ایریا میں بھی لگانگے جی مسلمانان کے ایریا میں جو مسلمانان کے علاقان ہیں نا وہاں پہ بھی جا کے ہم آر ایس ایس کی ساکھان لگانگے تاکہ مسلمانوں کو بھی بتایا جا سکے آر ایس ایس کے بارے میں جو ان کے دماغ میں دکبرمیتیا ہیں یا جو تمام چیزیں ہیں ان کو دور کیا جا سکے لیکن اسم کے گوہٹی میں جا کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آبادی اس لیے بڑھا رہے ہیں تاکہ ایک اور پاکستان بنایا جا سکے اور پہلے بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا ہے اب اس کے بعد یہ اترہ کھنڈ سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر آر ایس ایس سے جڑے ہوئے 35 سنگٹھنوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئے آبادی کو روکنے کے لیے جنسنکیا کانون لائے جائے اب پھر سے واپس آتے ہیں اشونی کمار اپادیا پر جو بی جی پی کنیتا سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے اس کی پیٹیشن پر سپریم کورٹ میں جا کے مہدی سرکار نے کیوں کہا کہ وہ جنسنکیا پر کوئی کانون بنانے کے موڑ میں نہیں ہے یہ وہ جنتا کے یعنی کہ ہم لوگوں کے بی بی پر چھوڑنا چاہتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو اس طرح پر ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دو ہزار بائس کا چناؤ کوئی عام چناؤ نہیں ہے وہ دو ہزار چوبیس کی استعدی کو پوری طرح صاف کر دے گا اگر ویدھان سماع میں بھارتی جنتا پاٹی اپنا ورچس اپنا وجود نہیں بچا پائی ان پانچ راجوں میں جہاں جہاں پہ چناؤں ہونے ہیں خاص کر اتر پردیس میں تو اس کی دلی کی راج جو دو ہزار چوبیس میں نکلتی ہے وہ آسان نہیں ہونے بالی ایک پہلو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آر ایس 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 اتنا پریشان کیوں ہیں دیکھیں آر ایس ایس کی ساپنا ہوئی دو ہزار انیس سوری انیس سو پچیس میں اور دو ہزار چوبیس میں اس کے سو سال پورا ہونے کا جشن بنانا شروع کر دیا جائے گا وہ ہزار پچیس جب پورا ہوگا تب تو سو سال کمپلیٹ ہو جائیں گے نا تو اگر ایس ایس میں سرکار نہیں آئی یا بجی پی کی واپس تو ایس ایس وہ جو جو جشن بنائے گا وہ بڑا فیکہ سہ رہ جائے گا دہش کے اندر کے دیکھاؤں ہم نئی سنصد بنا دیئے جو ہندووں کے دوارہ بنائی گئی سنصد ہے رس ایس 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 تک انگریزوں کے دوارہ بنائی گئی سنصد میں کانگریز آس تک انگریزوں کے دوارہ بنائی گئی سنسد میں بیٹھے ہوئی تھی اس کے علاوہ رام مندر بن جائے گا کافیت تک اس کی تصویریں دکھائی جائیں گے دیکھو ہم نے رام مندر بنا دیا اب اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وارا نصیب آلا جو گیان باپی وزید والا ماملہ ہے اس کو بھی ایسے ہی حل کر دیں گے ایک دن اور ایسے ہی ہم لوگ متورا کے اندر جو کرشن جنر مومی کا ماملہ ہے اس کو حل کر دیں گے اب یہ ہماری نئی پہچان ہے اب تاج مہل سے ہماری پہچان نہیں ہوتی ہے لال کلے سے ہماری پہچان نہیں ہو رہی ہے اب ہماری پہچان ان چیزوں سے ہو رہی ہے تو یہ دکھانے بتانے کی کوشش کی جائے گی اور جو سو سال سے ایک آئیڈیولوجی چلائی جا رہی ہے اس کے پرمان دکھائے جائیں گے کہ دیکھو دھیرے دھیرے کر کے آج ہم جو کہتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے اسی وجہ سے رسس کافی بیچین ہے یہ کہانی یہی بھی راب دیتے ہیں کیونکہ رکنے والی نہیں ہیں بہت سارے پہلو اس میں دھیرے دھیرے بدلتے رہیں گے جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے بیسے بیسے آپ کے سامنے پہنچاتے رہیں گے ہمارا کام ہے ریپورٹ رگا ریپورٹ کرنا ہمارا کام ہے کوئی نیریٹی بنانا ہمارا کام نہیں ہے آپ بنے رہیے گا داکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے رک میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یا بلستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیف العالمی مجھے دیں اجازت